اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل شرف شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز اپوزیشن کی تحریک اور اعتماد کا ووٹ وزیراعظم عمران خان نے سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کے لیے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ساتھ شام تک کر لیا وزیراعظم ترجمانوں کو اہم گائیڈ لائنز دیں گے وزیراعظم نے مہنگائی کے خلاف بھی توجہ مرخوص کر لیا شایخ وردنوش کی قیمتوں سے متعلق اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا وزیراعظم پر 178 میمبران اسیملی کے بھرپور اعتماد کے بعد اپوزیشن کی سیاست تھپ ہو گئی وفاقی وزیر فواد چوہدری کی اپوزیشن پر تنقید کی نشتر ماونے خصوصی پنجاب فردوس آشک آوان بولی پی ڈی ایم کا ٹولہ لانگ مارچ سے بھی راہ فرار اختیار کرنے والا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ افغانستان میں کل ادم ٹی ٹی پی دوبارہ منظم ہو رہی ہے دہشتگرد شکست کھائیں گے ملک میں آمن کی فضا قائم ہوگی لیگی قائدین کو پریس کانفرنس کی جگہ پر ہی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی سندس ایملی اجلاس کے دوران ارکان کی ہنگام آرائی پی ٹی آئی ارکان کا باغی ارکانیں سندس ایملی کی آمد پر احتجاج خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ ہماری باغی ارکان کو حکومتی بینچز پر بٹھایا گیا پی ٹی آئی ارکان نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور احتجاج کیا حکومت نے غربت ختم نہیں کی لیکن غریب کو ختم کرنے کے لیے کوشہ ہیں موجودہ حکومت خواتین کو حقوق دینے پر یقین نہیں رکھتی ترجمان سے دکھومت مرتضی وحب کی تنقید کہا حکومت نے دھائی سال میں صرف یوٹن لیے پی ٹی آئی رہنما فیصل واؤڈا کو نا اہل ہونے کا حطرہ فیصل واؤڈا کا الیکشن کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع درخواست کل سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن کو میرے خلاف نا اہلی کیس سے روکا جائے فیصل واؤڈا کا موقف اینے پچھتر ڈس کا انتخاب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل پر جلد سماعت کے لیے پی ٹی آئی امیدوار علی ازجد ملحی نے درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن نے اٹھارہ مارچ کو ری پولنگ کا حکم دے رکھا ہے کراچی کے حلقہ اینے دو سو اننچاس میں زمنی دخوابات کے لیے تحریک انصاف نے امیدوار کے لیے درخواستیں مانگ لی پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل دے دیا بورڈ میں وفاقی وزیر علی زیدی، فردوس شمیم نقوی، خورم شیر زمان اور بیگر شامل قومی اسیملی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جلاس میں تحریک انصاف کے رہنما آمیدوگر سے رشوت مانگل جانے کا انکشاف آمیدوگر نے بتایا ٹیکس کیس ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا پیسے مانگے گئے چیئرمن پی اے سی رانہ ترویر حسین بولے جب آپ کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسلامباد میں تقریب کائناکات صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی، سپیکر قومی اسیملی اور دیکر کا خطاب کراچی میں جماعت اسلامی کے جانب سے خواتین ووک کائن اکاد مقبوضہ کشمیر کی مزدوم خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے عزوات کشمیر میں بھی احتجاجی ریلیاں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا خواتین کے عالمی دن پر پیغام کہا پاکستانی خواتین قوم کی خوشحالی اور وقار میں حصہ لے رہی ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں بھی خواتین صفحے اول میں ہیں خواتین بہت قابل عزت و تقریم ہیں وفاقی وزیر اطلاع چبلی فراس نے کہا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں خواتین نے روشن کردار ادا کیا گورنر پنجاب چوہدری سرور کا کشمیری خواتین کو بھی خراج تحسین چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو لیگی نائب صدر مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی ویمن ڈے پر مبارک بات بھارتی کسانوں نے عالمی یوم حواتین پر احتجاج کی قیادت حواتین کے ہاتھ میں دے دی دہلی ہریانہ سمیت مختلف شہروں میں حواتین گھروں سے نکل آئیں مودی سرکار کی ذریعی اصلاحات کے خلاف احتجاجی دھنڈے اور اسلام آباد کشمیز سمیت بالا علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری ایک بار پھر تھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئیں مہگ میں موسمیات نے آج پھر بارش کی پیشگوئی کر دی کراچی میں دن کے اوقات میں گرمی شہر میں درجہ حرات 22 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج bdv.p کے فالو کیجئے ہمیں انسٹرگرام پہ bdv underscore p کے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل بادر ٹیلیویجن نیٹورک موسیقی